امریکہ کی آبادی جو تقریباً 33 کروڑ ہے تقریباً اس میں سے 32 سو اموات کووڈ 19 کی وجہ سے ہمیں میڈیا پر دکھائی جا رہی ہیں اٹلی کے آبادی تقریباً سارے 6 کروڑ اور اس میں ہونے والی اموات 11,591 ہمیں دکھائی جا رہی ہیں ایسے ہی اسپین کی صورتحال 5 کروڑ آبادی کا ملک جس میں ہونے والی اموات کی تضاعت تقریباً 7,716 ہمیں دکھائی جا رہی ہیں ناظرین اسلام علیکم نحمدہو ونسلی ونسلی مولا رسول کریم آج ہے 31 مارچ کووڈ 19 کرونا وائرس کی وجہ سے صورتحال جو ہمیں بتائی جا رہی ہے اس کے تناظر میں بہت زیادہ پریشان کن ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی آبادی جو تقریباً 33 کروڑ ہے تقریباً اس میں سے 32 سو اموات کووڈ 19 کی وجہ سے ہمیں میڈیا پر دکھائی جا رہی ہیں اٹلی کے آبادی تقریباً سارے 6 کروڑ اور اس میں ہونے والی اموات 11,591 ہمیں دکھائی جا رہی ہیں ایسے ہی اسپین کی صورتحال 5 کروڑ آبادی کا ملک جس میں ہونے والی اموات کی تضاعت تقریباً 7,716 ہمیں دکھائی جا رہی ہیں ایسی خبریں سن کر ہم لوگ بہت زیادہ لاگڈان کی صورتحال گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ سارا دن سوشل میڈیا، فیس بک، ویٹس ایٹ، ٹویٹر وغیرہ ان ساری چیزوں پر دیکھے ہوئے ہم لوگ بہت زیادہ اُلج چکے ہیں ہماری قوم ہمیں ایک خوف نظر آتا ہے ہمیں ایک ڈر نظر آتا ہے ایک مجوسیت نظر آتی ہے کنوطیت نظر آتی ہے خوپلس لوگ ہمیں نظر آتے ہیں لوگ ڈرے ڈرے خوف زیادہ نظر آتے ہیں یاد رکھیے یہ رویے اگر ہماری جسم کے اندر پیدا ہو جائیں کوویڈ نائنٹین ہمیں نقصان پہنچائے گا یا نہیں یہ تو میرے اللہ کی مرضی لیکن ہمارا یہ پیدا ہونے والا رویہ ہمارے امیون سسٹم کو ہماری قوت مدافعت کو ضرور تباہ کر سکتا ہے اللہ کے لیے اپنے آپ کو اور فکر ضروری ہے سب سے پہلے نمبر پر اس بات میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ میں مان لیجیے فرد کر لیجیے کہ کوویڈ نائنٹین ہی کی وجہ سے امریکہ میں 32 اموات ہو چکی ہیں مان لیجیے کہ اٹلی میں 7716 اموات کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے اسپین میں مان لیجیے 11591 اموات اٹلی میں کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ہو چکی ہیں اور ان کی آبادی اس کو بھی ذہن میں رکھیے لیکن یہ سوچئے کہ ہمارے پاکستان میں ہونے والی اموات 29 کیوں ہیں ہمیں 29 پر بھی بڑا افسوس ہے اللہ عز و جللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک کو وطن عزیز کو ہماری قوم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے لیکن کیوں ہے یہ سوال ضرور اپنے اندر پیدا کیجئے اس سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے اس صورت میں کہ ان ممالک کو جن میں کوویڈ 19 کے کیس امریکہ ہے اٹلی ہے سپین فرانس جرمنی پرتیگال ڈنمارک ناروے کینیڈا یوکے یہ سارے ممالک ہمیں چین یہ ممالک ہمیں نظر آتے ہیں یہ بڑے ترقی آفتہ ممالک ہے انہی کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم دنیا کے غریب تین ممالک میں جاتے ہیں سومالیا میں جاتے ہیں سوڈان میں جاتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں انگولیا کو اسی طرح نیپال کو دوسرے ممالک کو افریقہ کو تو ان میں ہمیں کوویڈ 19 کی پوزیشن یہ والی نظر نہیں آتی کیوں نظر نہیں آتی اس کا سب سے آسان جو دنیا کے ماہرین بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ غریب ہیں سہولیات کا فقدان ہے وہاں پہ محرومیاں ہیں غزہ اچھی نہیں خوراک اچھی نہیں وہ پانی پیتے ہوئے وہ کوئی چیزیں کھاتے ہوئے نہ جانے کتنے وائرسز اپنے باڈیز میں اپنے جسم میں لے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے جسم کا مدافعتی نظام قوت مدافعت بہت زیادہ مضبوط ہے امیون سسٹم ان کا بہت مضبوط ہے ان کی مختلف بیماریوں سے مقابلہ کرنے کے لیے وائرسز سے مقابلہ کرنے کے لیے ان کے جسم کے اندر انٹی باڈیز بن چکی ہیں جو ان بیماریوں کا مقابلہ کرتی ہیں اس لیے کوویڈ نائنٹین کی وہاں پر صورتحال اتنی کریٹیکل صورتحال نہیں بلکل یہی حقیقت ہمارے ملک پاکستان کی ہے یہاں پر بھی وہی کیفیت ہے آپ ایک مثال سے سمجھ لیجئے ایک امریکی آدمی جو نیو یارک میں رہتا ہے بہت اچھی غذا استعمال کرنے والا ہے بہت خوبصورت وہ محول میں زندگی گزارتا ہے آپ اس کو پکڑ لے آئیے اور پکڑ کر اسے اکارا پاک پتن بہاول نگر کے کسی پسماندہ گاؤں میں اسے چھوڑ دیں دو دن تک وہ اس محول میں رہے اس محول میں آتے ہی وہ بیمار ہو جائے گا اس وہاں کا جب پانی پیے گا جب وہاں کی وہ خوراہ کھائے گا وہ بیمار ہو جائے گا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس گاؤں کے باسی بیمار نہیں ہو رہے یہ بندہ آتے ہی کیوں بیمار ہو گیا بجا وہی ہے کہ وہاں کے باسی وہاں پہ رہتے ہوئے ان وائرسز کو اپنے اندر لے جاتے تھے ان کے جسم نے انٹی باڈیز بنا دی ہیں لہذا وہ ان وائرسز سے مقابلہ کرتے ہیں یہ بندہ آیا اس بندے کی باڈی میں انٹی باڈیز نہیں تھی یہ وائرسز کا مقابلہ نہیں کر سکا اس لیے یہ آتے ہی بیمار ہو گیا یہ ایک ایسی حقیقت ہے احتیاط کریں اپنے آپ کو اپنے گھروں میں آئیسولیٹ کریں لاکڈاؤن کی پبندیوں کا خیار رکھیں آپ سینٹائزر ہاتھ دھویں سب کچھ کریں لیکن یہ خوف کو اپنے گھر سے اپنے آپ سے نکال دیں اللہ کے فضل سے یہاں پہ صورتحال وہ نہیں بننے والی کبھی بھی نمبر دو ہمارا ملک پاکستان اس کی جو اکثریتی عبادی ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے اور ان ممالک کی جو عبادی کی اکثریت ہے وہ بوڑے لوگوں پر وہ عمر رسیدہ لوگوں پر مشتمل ہے نوجوانوں کا جو امیون سسٹم ہوتا ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے یہ دوسری بات اور تیسری بات بحیثیت مسلمان جو ہم اللہ پر یقین اور توقع رکھتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہمارا امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنی گذاہ کا بھی استعمال رکھئے ویٹامن سی زیادہ سے زیادہ لیمو کی شکل میں اور یہ کینو کی شکل میں مسمی کی شکل میں اپنے جسم کو دیجئے لسن ادرک وغیرہ کی شکل میں تاکہ ہمارا امیون سسٹم نیچرلی اور فطری طور پر زیادہ مضبوط ہوتا رہے اور ایک اہم ترین بات جو ہم سب نے کرنی ہے یہ باتیں کہنے کا یا یہ باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے اس لیے کہ صحیح بخاری میں انتر نمبر حدیث ہے سکسٹی نائن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بشرو والا تنفیرو لوگوں کو خوش خبریاں دو نفرتیں لوگوں کو متنفر نہ کرو ہماری یہ ذمہ داری بھی ہے ہم اس محول میں لوگوں کو اچھی خبریں اچھی چیزیں اور ایک اہم ترین کام آپ نے کرنا ہے یہ ہمارے دماغ اور نفسیاتی طور پر ہم اس وقت بھی ہم خوف کا اور ڈر کا شکار ہو جاتے ہیں نا امیدی مایوسی کنوتیت خوپلیس ہو جاتے ہیں ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں جب ہم سارا دن ایک ہی طرح کی چیزیں اس میڈیا کو دیکھتے رہتے ہیں میڈیا سے ضرور آپ اگاہ رہیے خبریں اخبارات ان کو لیکن اس کا ایک شیڈول مقرر کر لیجئے سارا دن موبائل ہاتھ میں پکڑ کر لیپ ٹاپ کمپیوٹر ٹیلی وی چینلز کے سامنے نہ بیٹھے رہیے دن کے دو تین وقت شیڈول بنا لیجئے انہی وقتوں میں خبریں سنیں تاکہ آپ کو تازہ ترین حالات ملتے رہیں اور ایک اہم ترین کام جو ہم نے کرنا ہے صبح کے وقت اور شام کے وقت کچھ دعائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائیں جو ہمیں ہمیں سب سے زیادہ سیکیور کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ترمزی شریف میں تین ہزار تین سو اٹھاسی نمبر حدیث عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ابان اس حدیث کو بیان کرتے ہیں جو اس دعا کو صبح تین مرتبہ پڑھتا ہے شام تک کوئی چیز اس سے نقصان نہیں دے سکتی سوائے موت کے اور جو شام کو پڑھتا ہے صبح تک کوئی چیز سوائے موت کے اس کو نقصان نہیں دے سکتی بڑا دلچسپ قصہ ہے جب اس حدیث کو بیان کیا ایک آدمی بڑے گوھر سے دیکھ رہا تھا پوشا مان تنظر آپ کیا دیکھ رہے ہو یہی دیکھ رہے ہو نا کہ میرے بازو کو فالج کیسے ہو گیا اگر یہ میں جو حدیث بیان کر رہا ہوں یہ حدیث سچی ہے تو اس کا جواب یہ ہے یہ مجھے فالج اس دن ہوا اپنی زندگی میں جس دن میں نے اس دعا کو نہیں پڑھا ہمارا ایمان ہے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق اور سچ ہونے پہ ان کی زبان سے نکلنے والی احدیث مبارکہ جو صحیح سنت سے ثابت ہو جائیں ان کے سچا ہونے پہ اپنی ایمان اور یقین کے ساتھ اس دعا کو صبح اور شام کو تین مرتبہ پڑھئے بچوں کو بھی یاد کروائیے دوسری حدیث سنن ابی داود میں پانچ ہزار نبوے نمبر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کو بھی تین مرتبہ پڑھنے کا صبح و شام حکم دیا تیسری دعا جو آپ نے صبح اور شام تین مرتبہ پڑھنی ہے وہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترمزی شریف کی وہ بھی حدیث ہے اس دعا کو بھی صبح اور شام تین مرتبہ پڑھئے یہ تین دعایں اور چوتھی چیز جو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ ایک بڑی اہم ترین اور بڑی ہی توجہ سے سننے والی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے دیکھیں اس فرمان سے پہلے تھوڑی سی آپ گھر میں آئیسولیٹ ہیں آپ گھر میں بند ہیں آپ کی دکان بھی بند ہیں آپ کی فیکٹری بند ہیں آپ جاب نہیں جا رہے آپ اپنے آفس نہیں جا رہے آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ کو مارکیٹ تو جانا پڑتا ہے نا گھر کی ضروریات لینے کے لیے بعد ہمارے لوگ اس قدر خوف اور ڈر کا شکار ہیں کوویڈ نائنٹین کے اس پھیلائے ہوئے ساری معلومات کے وہ بزار جانے سے بھی ڈرتے ہیں اور بڑی کیفیت مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں تو بڑا پیارا نسکہ ہے المستدرک امام حاکم رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے امام حاکم رحمہ اللہ تعالی کی اس کتاب میں حدیث ایک ہزار چھ سو چوتیس نمبر ہے آپ نے بزار جانا ہے آپ نے مارکیٹ جانا ہے دریے نہ خوف زدہ نہ ہوں آپ جائیں لیکن اس مارکیٹ میں اس بزار میں اس شہر میں جانے سے پہلے آپ اس دعا کو پڑھ لیجئے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہونے کے ناتے اور میں ان کا امتی ہونے کے ناتے اس بات کو اللہ کی عزت کی قسم ہم یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ کو وہاں کی کوئی چیز نقصان نہیں دے گی دعا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی ایسی جگہ پر جاؤ یہ دعا پڑھ لو اللہم رب السماوات السبعی وما اضللنا ورب الارزین السبعی وما اقللنا ورب الشیاتینی وما اضللنا ورب الریاہی وما ذرین اللہم انی اسألوکا خیرہازی القریا وخیرہ اہلیہ وخیرہ ما فیہ وآعوذبکا من شری حاضح القریات وشری اہلیہ وشری ما فیہ ان تمام دعاوں کو آپ جب بھی چیک کریں کسی کتاب سے ان کا ترجمہ بھی ضرور یاد کر لیجئے ترجمہ میں اگر ہم گئے تو یہ بات ہماری لمبی ہو جائے گی ان ساری باتوں کا خلاصہ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دوں آپ وہ ممالک میں اموات کیسز زیادہ ہیں ایک دو تین وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اس لیے کمپیرٹیولی اپنے ملک کو ان کے سامنے رکھئے اور اپنے ملک کی صورتحال ہمارے ملک میں اب تک ہونے والی تداد انتیس ہے اور ہماری عبادی بائیس کروڑ ہے امریکہ کی عبادی تقریباً تینتیس کروڑ ہے اس اہے حوالے سے اگر ہم دیکھیں ہمارے ملک کا اور ان کا کہا جاتا ہے کہ فرسٹ کیس ایک ہی دن رپورٹ ہوئے ریکارڈ میں اگرچہ دوسری باتیں بھی موجود ہیں تو اس اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے ملک کی تداد بیالیس تک بن سکتی تھی آج کے دن تک لیکن اللہ کے فضل سے انتیس ہیں یہ ریکوڑڈ جو لوگ ہیں ہمارے ان کی تداد سیونٹی سکس چھہتر جو کہ ایک بہت شاندار تداد بتائی جاری ہے جو اس فگر میں بھی تھوڑا سا فرق ہے لیکن جو بات سب سے زیادہ میڈیا پر بتائی جاری ہے تو اللہ کے فضل سے ان دعاوں کا التظام کریں پینک کو ختم کریں در کے محول کو ختم کریں میوسی کو ختم کریں احتیاطی تدابیر اختیار کریں ان دعاوں کا التظام کریں اور در کو ختم کرنا بھی ایک نیکی کا کام اور ایک اسلامی تعلیم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بشیرو بشارتیں خوش خبریاں گوڈ نیوز لوگوں کو بتایا کرو ولا تنفیرو